موسیقی نمسکر دوستو میں ہوں منویندر اور میری چینل ایم بی سپیکس پر آپ سب بھی لوگوں کا ہمیشہ کی طرح بہت سواگت ہے آج میں آپ سے کچھ پرانی بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں پرانی بات آپ سے کیوں کر رہے ہوں اور پھر میں ہی آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ پرانی بات کا کرنا بہت ضروری ہے یہ ویکٹ آج بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اور بہت سارے لوگوں کو میں ہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری آزادی کی تاریخ کچھ اور بھی ہو سکتی آج پندرہ اگرست ہے آج ہم اپنے آزادی کا جشت منا رہے ہیں ہمارے پردہنمندری نرین بودی نے آزادی کا امریت مہت ساب حیویان پہلے سے ہی اس کی گھنچنہ کی ہوئی تھی اور آپ اپنے گھر سے بہار نکل کے ایون آپ اپنی چھت پہ چڑھ کے دیکھئے آپ کو اس بار کا آزادی کا جشت پچھلے پچھتر سالوں سے بلکل الگ بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوگا لیکن دوستو آج سے قریب پچھتر سال پہلے جب بھارت آزاد ہوا تھا آزادی کی تاریخ پندرہ اگرست اور سال انڈیسو سو ستالیس لیکن کیا یہ تاریخ پندرہ اگرست انڈیسو ستالیس پہلے سے تہ تھی کیا اس کی تاریخ کو لے کر کے کوئی خاص مقصد رکھا گیا تھا کیا اس کے پیچھے کی پوری اصلیت آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں کچھ پرانی باتوں پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں جو سب کے لیے کم سے کم ہماری جو نئی پیڑی ہے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اور یہ جانکاری دلتی ہے Freedom at Midnight پستک میں سے جسے ڈیمنیک لیپیر اور لیری کولنس نام کے دو انگریزوں نے لکھا اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ چار جون 1947 سے پہلے تک پندر آگس کو ازادی کی کوئی تاریخ تیار نہیں تھی اگر بریٹش کی طرف سے ازادی کی جو سیکریٹ تاریخ تھی رکھی گئی تھی وہ تاریخ تھی تیس جون 1948 لیکن اس تاریخ کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں تھی پر اس سے قریب دس مہینے پہلے ہی بھارت آزاد ہو گیا کیوں آزاد ہو گیا اس کے پیچھے کی وجہ بھی آز آپ چان لیجے اس کے پیچھے کی دو بڑی خاص وجہ تھی پہلی کچھ پترکاروں کا اچانک ایک سوال پوچھا جانا اور ازادی کی تاریخ دوسری جو اس کی وجہ ہے آج ہی ازادی کی تاریخ تیار کرنے کا کریڈٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود ان کے جو ایک فیل تھا ایک کلالس تھا کہ اس کا کریڈٹ انہیں جائے اصل میں Freedom at midnight میں یہ بہت ساف لکھا ہے کہ 4 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کی ازادی اور ویبازن کو لے کر کے پوری جانکاری دینے کے لیے ایک پریس کانفرنس آزاد کی تھی اس سمیں گولام بھارت کا آخری وائس رائے ماؤنٹ بیٹن پوری ڈیٹیل سمجھا رہا تھا کہ اسی سمیں ایک پترکار نے یہ سوال پوچھ لیا یادی سبھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ سکتہ جلد سے جلد بھارتی ہاتھوں میں سو بھی جانی ہے تو آپ کرپیہ یہ بتائیں کہ اس کی کیا کوئی تاریخ تا ہے آپ نے کچھ سوچا ہے اس کے بارے میں یہ سوال سن کر کے ماؤنٹ بیٹن چپ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں کچھ چلنے لگتا ہے اصل میں اس سمیں ماؤنٹ بیٹن بھارت کی آزادی اور اس کے بٹوارے کا شرے خود لینا چاہتا تھا اس لیے اچانک اس کے جہن میں آیا کہ ابھی کوئی تاریخ تیہ کر دے گا تو اس کا نام ہو جائے گا اس کا پورا کریڈٹ اسے ملے گا لیکن کونسی تاریخ تیہ کرے اس تاریخ کے پیچھے کیا ترک ہو یہ سوچتے وہ تھوڑا سا سب بے سبری سے آزادی کی تاریخ سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کئی تاریخوں کے بارے میں اپنے مرحی من میں سوچتے ہیں تب ہی انہیں اپنے جیون کی ایک سب سے خاص جیت کی یاد آگئی دوستو آدمی جی زن جیتتا ہے یا پھر جی زن ہارتا ہے وہ تاریخ اس کے جہن میں چھپ جاتی ہے اٹک جاتی ہے اسے ہمیشہ یاد رہتی ہے اصل میں ماؤنٹ بیٹن کی لیڈرشپ میں دوسرے ورلڈ وار کے انگریزوں کے سامنے جاپان کی سینہ نے آدم سمربن کیا تھا اس سمربن کے بعد دوسرے وشوی جد کی سواپتی ہوئی تھی جب یہ تیہ ہوا تھا کہ تب وہ تاریخ پندرہ اگست انڈیس سو پیتالیس اور اس کے دو سال پورے ہونے والے تھے یعنی پندرہ اگست انڈیس سو پیتالیس اسی جیت کی دوسری سالگیرہ ہوتی یعنی کہ اس تاریخ کو لے کر کے بھی ماؤنٹ بیٹن نے پورا کریٹ خود لینی کی ایک سکریم بنا لی اسی پریس کانفرینس میں یہی تاریخ سوچتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے آزادی پوری میڈیا کے سامنے گھوشت کر دی انہوں نے کہا کہ بھارتی ہاتھوں میں ستہ پندرہ اگست 1947 1947 کو جائے گی پر پر کچھ جوتش اس تاریخ کو اشب مان رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پندرہ اگست 1947 کی تاریخ بھارت بیبھاجن کے لیے اشب ہے لیکن تیہ ہوا کہ اس سے زیادہ دیری کرنا بھی اب ٹھیک نہیں ہے آزادی کا ایک اپنا ہی کریز ہوتا ہے تو ہر بھارتی جلدی سے جلدی آزاد ہونا چاہتا تھا سو جوتشو کی جو بات تھی کہ یہ تاریخ اشب ہے اس کو کسی نے گوھر نہیں کیا اور جلدی سے جلدی آزادی لینے کی انہوں نے تھانی تب یہ تیہ ہوا کہ اس سے یادہ دیری کنڈی ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس بات پر زیادہ دھیان دیا گیا کہ بھارتی یہ پرمپرہ کے انسار سورہ اوزے کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے جبکہ انگریجی سب بیتا میں رات 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے اس سمجھوطے کے طور پر 14 15 آگست کی آدھی رات کو ہی بھارت اور پاکستان کا بڑوارہ ہو گیا جو آزاد دیش بن گئے 15 آگست کو آزادی کا دیبست منایا جانے لگا اور دوستو ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے آج ہمارے پردھان منتری نے لال کیلئے کی پرچیر سے بہت بہت ساری باتیں کی ہیں اس بار ان کا پورا بھاشن جو ہے ایک نئے سٹائل میں تھا انہوں نے پہلے سے کچھ نورس بنا کے رکھے ہوئے تھے ان نورس کے جریعے انہوں نے اپنے من کی بات کی اور اس سے پہلے وہ جو بھی بھاشن دیتے تھے اس کو وہ اس طریقے سے نہیں دیتے تھے جیسے آج انہوں نے دیا تمام ساری باتیں بھارت کے بھوشے کی باتیں انہوں نے کہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیش کی آجادی کے سمیں بھارت کے پہلے بردھان منتری جو اللہ لیر کا وہ پہلا بھاشن جو انہوں نے چودہ پندرے آگست کی مد رہتری میں بویس رہ موجودہ جو جسے راشت پتی بھون کہتے ہیں سدھیا تھا نہرون نے اس بھاشن کو پوری دنیا انہ کے اس بھاشن کو پوری دنیا نے لائف سننا تھا نہرون نے اپنے پہلے بھاشن کے دوران دیش کو سنبھودیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کئی سال پہلے ہم نے بھاگے کو بدہ دننے کا پریاس کیا تھا اور اب وہ سمیں آ گیا ہے جب ہم اپنی پرتیگیا سے مکت ہو جائیں گے پوری دھرہ سے نہیں لیکن یہ مہترون ہے آج رات بارہ وزے سے پوری دنیا سو دن بھارت کے پردھم پردھان منتری دوالر لیر نے دلی میں لال کلے کے لاہوری گیٹ کے اوپر بھارتی راشتی دھرش پیرایا اور اس دن کافی کچھ ایسا ہوا جو اتیاس کے پندوں میں درش ہو گیا ایک اور خاص بات اس دن سے جڑی ہوئی ہے شاید کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ دیش کی ازادی کا عام آدمی سی لے کر کے خاص آدمی تک بہت بہت جوز تھا ہر دل میں ہر کوئی اس دن کو ایک اس سب کی طرح منانا چاہ رہا تھا کیونکہ سدھیوں کی غلامی کے بعد ازادی ملتی ہے تو اس کی خوشی چاہتی کی آج جو میں نے سڑکو پہ دیکھا شاید وہ خوشی اس دن سڑکو پہ کسی الگ انداز میں دکھائی دیا رہی تھی لیکن آج آج ازادی کے 75 سال کے بعد ایک بار پھر سے جو ازادی کا چشن ہے وہ ایک نئے روپ میں سب ہی نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا میں بھی دیکھا تو میں بات کر رہی تھی بسم اللہ خان جی انہوں نے شہن بجا کر آج آج دی کی پہلی صبح شہن شہن دار شواغ کیا اور خاص یہ بھی تھا کہ خود جو اللہ چاہتے تھے کہ بسم اللہ خان اس موقع پہ اپنی پرستو دی اس کے لیے اس سمیے سنجی بدردین تیب جی کو بسم اللہ خان کو گلانے کا آدھیج دیا گیا تھا اور یہ آپ کو تھوڑی سی ہرانگی ہوگی کہ یہ بھی سچ ہے کہ 1930 سلی کر 1947 تک ستنطہ دیوست 26 زمدری کو ہی منایا جاتا تھا اس کا فیصلہ 1939 میں ہوتا ہے بھارتی راشتری کانگریس ادھیویشن میں ہوا تھا اور یہ ادھیویشن لاہور میں کیا گیا تھا اور اسی ادھیویشن میں پون سبراج اگھٹناؤں سے پرتے اٹھا رہی ہیں اور میں نے آپ کو کچھ یاد دلائیا ہے میں سمجھ دیوں کہ آپ کو یہ کنٹینٹ کچھ ڈیفرنٹ لگا ہوگا اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ میرا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو آپ مجھے میرے کون بکس پہ اپنی رائے ضرور دیں تاکہ مجھے بھی لگے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ آپ کو پسند آ رہا ہے ادھر وائز میری اتنی محنط کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا کمنٹ ضرور دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں موسیقی